اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے اور جس طریقے سے آپ لوگ کو میں نے بولا ہے کہ نئی سی نئی ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا بہت ہی زبردست قسم کا ویدر ہو رہا ہے کراچی کا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بوندہ باندھی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہی میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے آکے ایک نیا ٹاپک ڈسکس کیا جائے اور بہت انجوئے کر رہا ہوں یہ میں اس پارک میں بیٹھا ہوں جہاں پہ میں ڈیلی آگے رننگ کرتا ہ رہا ہوں اور مزہ اتنا آ رہا ہے بس دل کر رہا آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو بناتا چلا جاؤں ٹاپک ایک تھا میرا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل جو اینکل والے جو سپائٹس ہوتے ہیں جو شوز ہوتے وہ نظر نہیں آتے پرانے زمانے میں بہت آیا کرتے تھے اس کا ریزن یہ تھا اس کا ریزن اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں فاس بولرز کے رن اپ بھی اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد بہت زی نہیں تھی گراؤنڈ کے بھولتے بہت ہوتے تھے تو اس ٹائم اینکل والے جو فاس بولرز کو جو سپائٹس کی ضرورت ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی اور ڈر ہوتا تھا سلپ نہ ہو جائے گراؤنڈ رن اپ میں بھاگتے پرابلم نہ ہو جائے بال جب ڈیلیور کریں اس میں پرابلم نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے دیکھا دے بڑے دے بڑے فاس بولرز کے جو اینکل والے شوز ہیں وہ کم ہوتے چلے گئے ظاہر باتا ہے جب کوئی نو کوئی ایک نئی چی چیز آتی ہے یا کوئی نو کوئی چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پھر نئی سے نئی کوئی چیز نظر آتی ہے تو آگے چل کے ایسا ہوا کہ جو اینکل والے شوز تھے وہ وداوٹ اینکل ہونے لگے اب فاس بولرز جو ہے وداوٹ اینکل یوز کرتے ہیں اب کیا فاس بولرز نے دیکھا ہوگا کہ رن اپ بھی ان کے اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے رن اپ بھی ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں بھی جو وداوٹ اینکل ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ رن اپ اتنا نہیں ہے رن اپ میں اتنی جان نہیں ہے اس کے بعد اس کے لئے ان کو پریکٹس بھی کرنی پڑی جو جو اینکل والے یوز کرتے تھے جو وداوٹ اینکل پھر یوز کرنے لگے مین ریزن اس کا یہ تھا کہ مجھے جو مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب جب کرکٹ بہت زیادہ آنا شروع ہوئی ٹریننگ بہت زیادہ فاس بولرز کی شروع ہوئی نیٹس پہ بولنگ بہت زیادہ شروع ہوئی ایفرٹس بہت زیادہ بولنگ میں شروع ہوئی ظاہ کی وجہ سے بھی تھکاوٹ بہت ہوتی تھی پھر ٹریننگ مغیرہ جو کرنی ہوتی تھی اس میں بھی تھکاوٹ بہت ہوتی تھی تو اتنی زیادہ کرکٹ زیادہ ہونے کے باوجود پھر کوئی بھی فاس بولر کی کوشش نہیں ہوتی تھی کہ ہم اینکل والا شیوز یوز کریں ہم وداوٹ اینکل شیوز یوز کریں ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لئے جتنے بھی فاس بولر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی شاپس میں جاتے ہیں ابھی بھی جاتے ہیں کچھ فاس بولر کمپنی کے شیوز یوز کرتے ہیں جن کا سپانسر ہوتا ہے کچھ فاس بولر اپنی مرضی سے جا کے شیوز خریدتے تھے اور جا کے ان شاپس میں دیتے تھے جہاں پہ شیوز کے نیچے نیلز وغیرہ لگائے جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان کو دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شیوز اتنا لائٹ ہے کہ ہم اگر اس شیوز کو وہ سپائکس بھی بنا دے گا اس کے نیچے نیلز بھی لگا دے گا تو ہم بہت آسانی طریقے سے اس شیوز کرنا اس کا سب سے بڑا ریزن بھی یہ ہے کہ کرکٹ زیادہ ہو گئی ہے شیوز جتنا ہلکہ ہوگا ہمیں ہمیں تھکاوت بھی ٹانگوں میں بہت کم ہوگی ہم لوگ بالنگ بھی بہت لمبی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل کی جو ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے اس ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بھی اتنی ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے آپ کی سوچ ایسے لگتا ہے کہ ٹی ٹونٹی کا میچ ہو رہا ہے ہر سپیل میں زور لگانا پڑتا ہے تو مین ریزن یہ ہے اور دوسری چیز یہ ظ بات آپ کو چلنا ہوتا ہے میں بھی جب فرس ٹائم یہ سپائکس یوز کرتا تھا انکل والے جب فرس ٹائم بغیر انکل کے میں نے جب شیوز یوز کی ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں رنب میں گر جاؤں گا ایسے لگتا تھا کہ میں بھی سلپ ہو گیا جب والڈ ڈیلیور کروں گا تو میں سلپ ہو جاؤں گا لیکن اس کی بھی ایک پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو آج کل تو ہر فاس بولر بغیر انکل کے بالنگ کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے کوئی ایس فاس بولر ہوں گے جو انکل والا شیوز یوز کرتے تھے اور انکل والا شیوز کو کوئی اب میں نہیں سمجھتا کیوں کوئی ویلیو دیتا ہے کیونکہ وہ ہینڈ میٹ بنتے ہیں انگلینڈ میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ ہاتھ سے بنتے ہیں وہ شیوز ابھی بنتے ہی ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں اور وہ انہی لڑکوں کے لیے فائدہ مند ہوتے تھے جو میں نے آپ کو بولا ہے پرانے زمانے یوز کرتے تھے جن کے رنب بہت بڑے ہوتے تھے وہ انہی کو فائدہ مند دیتے تھے آج کل کے جتنے بھی فاس بولرز ان کے رنب اتنے بڑے تو ہوتے نہیں ہیں جس کی ویسے وہ ہاف اینکل والے شیوز جو یوز کرتے ہیں تو اب تو اب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گراؤنڈ بالکل کلین ہوتے ہیں کوئی پانی نہیں ہوتا کورز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں پچیز اتنی ٹرائے ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمفرڈیبل رہتے ہیں اب فاس بولرز ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہم سلپ ہو جائیں گے یہ ہمیں رنب میں پرابلم ہوگا تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک میں تھوڑی سی بات کی جائے کہ ویداؤٹ اینکل اور اینکل کے ساتھ فاس بولرز پہلے بول کرتے تھے اب ویداؤٹ اینکل کے بول کرتے تھے تو اس کا کیا ریزن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے یا آپ کو کچھ چیزیں بہتر لگی ہیں تو پلیز اس کو کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے چینلز کو بہت سے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اور پا دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت پسند آیا ہے میرا چینل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ